بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایفریون آؤٹسٹینڈنگ لون کی کیلکولیشن کرنی ہے بقایا کرز جو ادا کرنا ہوتا ہے انٹرس اور منت اور اس کے علاوہ ڈیوز جو رہ جاتے ہیں وہ کتنے اور کب تک کلیر کرنے اور کتنا اماؤنڈ ہوگا یہ سب کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائیکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے آؤٹسٹینڈنگ لون کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے ٹھیک ہے جی جو لون ہم لیتے ہیں اس کا جو بقایا کرز ہے وہ کس طرح اور کتنے منت میں ادا کرنا ہے انٹرس ریٹ کے ساتھ اس کی کیلکولیشن تو یہاں نیم آ جائے گا اماؤنٹ آف لون جو لون ہم لے رہے ہیں اور اس کے بعد انٹرس ریٹ اس کے اوپر جو انٹرس دینا ہے اور پھر دیوریشن آف لون منت کتنے منت کے لیے اور پھر اس کے بعد انٹرس دیوز اور پھر ٹوٹل دیوز یہاں کیلکولیٹ کرنے ہمیں تو سب سے پہلے جو فارمولا لگے گا وہ انٹرس دیوز میں آ جائیں گے فرس سائل کے اندر اور ایکول ایکول کے بعد سیلیک کریں گے انٹرس ریٹ بریکٹ اوپن کر لیں گے پہلے اور انٹرس ریٹ کا جو فرس سائل آ رہا ہے یہ اس پہ کلک کریں گے یہاں اس کا سائل اٹریس سی کولم اور فور رو ہے میرے پاس اس کے بعد دیوائیٹ کا سائن دیوائیٹ کے سائن کے بعد ہنڈریٹ کریں گے پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے یہ امینہ پرسنٹ کا سائن سائل میں نہیں لگایا ہے تو اس لیے میں یہاں کر رہا ہوں اس کو دیوائیٹ ہنڈریٹ اور بریکٹ میں اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ سب سے پہلی یہ کیلکویٹ ہو جو بریکٹ میں رکھی جاتی ہے کیلکویشن وہ سب سے پہلے ہوتی ہے اور یہاں ہمیں کر رہا ہوں اس کا بریکٹ کلوس ملٹی پلائے کریں گے بریکٹ کلوس کے بعد کنٹینوی ہو رہے گا یہ فارمولا ملٹی پلائے گا سائن ملٹی پلائے گا سائن کے بعد سیلیکٹ کریں گے اماؤنٹ آف لان فرس سائل کلک ٹھیک ہے جی بی کولم اور فور رو اماؤنٹ آف لان سائل کلک کرنے کے بعد ملٹی پلائے گا سائن ملٹی پلائے گا سائن کے بعد سیلیکٹ کریں گے دیوریشن آف لان منت اس سائل پر کلک اور اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے ٹویلف ڈیوائٹ کے سائن کے بعد ٹویلف ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے جی یرلی اس کے بعد انٹر کر کے انٹرس ڈیوز جو ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا اماؤنٹ بن رہا ہے ہمارا ٹویلف ٹویلف ٹھیک ہے اور ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوز یعنی لون کے ساتھ اس کو ایٹ کریں گے انٹرس یعنی جو لون پہ ہمیں انٹرس پے کرنا ہے آل مند میں کمپلیٹ یعنی جتنے مند کے لیے ہم لون لے رہے ہیں اس حساب سے جو انٹرس پے کرنا ہے اس کو ٹوٹل کریں گے اماؤنٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے انٹرس ٹوٹل انٹرس دیکھ لیے ہم نے کیا انٹرس دینا پڑے گا سیل پر آئیں گے تو بارہ سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے اور ڈرائگ اب ٹوٹل اماؤنٹ یعنی جب ہم لون لے رہے ہیں انٹرس کے ساتھ ہمیں کیا پہ کرنا ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوز کے لیے ایکول اماؤنٹ آف لون فسل کلک کریں گے پلس پلس کے ساہن کے بعد انٹرس ڈیوز فسل ٹھیک ہے جی دونوں کے فسل سیلیک کر لیے ہم نے یہاں پر اماؤنٹ آف لون فارمولا بار میں دیکھنے فارمولا شور ہے بی کولم اور فور رو پلس ابھی جس میں ہم نے انٹرس ڈیوز کا فارمولا لگایا ہے اس سیل کو کلک کریں گے تو جو ٹوٹل ہمارا آورٹس ٹنڈنگ لون ہوگا وہ ہمیں اماؤنٹ پتا چل جائے گا انٹر انٹر کے بعد سیل پر آ جائیں گے سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے اور ڈرائگ کر دیں گے تو یہ تو ہو گیا ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوز جو اس کے اندر مجھے بتانا تھا اب اس کے بعد اگر ان سب کا ٹوٹل کرنا انٹرس ڈیوز ٹوٹل کتنا آ رہا ہے ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوز کیا ہے اور اس کے بعد اماؤنٹ آف لون تو اس کے لیے کامی کر سکتے ہیں کہ رو کے اینڈ میں یعنی جہاں کولم ختم ہو رہا ہے وہاں پر ہم جائیں گے اور اس کے لیے یہاں پر میں ہیڈنگ ٹائپ کر دیتا ہوں ٹوٹل یعنی سب کا ٹوٹل پتہ چل جائے ہیں ایڈر ایکول ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل اماؤنٹ آف لون آ گیا ہمارا کاما کلک کر دیں گے روپیز فارویٹ میں جائے گا اس کو بھی سلیک کر لیتا ہے اور کاما کلک اور پھر اس کے بعد انٹرس ڈیوز کا ٹوٹل بھی دیکھنا ہے ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوز کا ٹوٹل بھی دیکھنا ہے تو کولم کے لاس میں جن کو ٹوٹل کرنا ہے ادھر کرسر لے کر آ جائیں گے لاس سیل میں اور سیلیک کریں گے اس کو سیلیک کرنے کے بعد آلٹر ایکولی ایک ماؤس یہاں ہم ہم مینیو میں کلک کریں گے سم مٹن تو ڈائریکٹ ٹوٹل ہو جائے گا ان کا فارمولا بھی لگ جائے گا رینج بھی سلیکٹ ہو جائے گی اور ٹوٹل بھی آ جائے گا اس طرح آپ کا تو یہاں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری کلاس اور مزید اس میں فارمیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو سیلیک کریں گے کومہ کے لیے بارڈرز وغیرہ دینے آل سیلیکٹ اپنے حساب سے میں نے فارمیٹنگ آپ سے کہا ہے جب بھی سپیرڈ شیٹ آپ تیار کرنے تھے کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس کو بارڈرز وغیرہ دیں کلرز وغیرہ فارمیٹنگ مگر اپنے حساب سے اپنے منٹ سے جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس حساب سے اس پر فارمیٹنگ اپلائی کریں فارمیٹنگ کے لیے جو آپ کو آپشن بہتر لگتے ہیں اس حساب سے اس پر اپلائی کریں یہاں سے گریٹ ہٹا دیتے ہیں تو یہ لائنس نہیں آئیں گی منٹ جہاں فارمولا لگا ہے ان سیل کو سیلیک کر لیں یہاں سے اگر کوئی سٹائل دینا ہے سیل تو یہاں سے کوئی سٹائل اپلائی کر سکتا ہے یہاں سے ان کو سیلیک کر لیں ٹوٹل اس میں سیل سٹائل اپشن میں یہاں ہیڈنگ اور ٹوٹل کی بھی دیوئی لائنس یہ والا سیلیک کر سکتا ہے یہ سیلیک کر سکتا ہے اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا لگ رہے وہ آپ کلر ٹوٹل کے لیے چوز کر سکتا ہے کلر بلیک کر لیتے ہیں بولڈ کر لیتے ہیں اور مزید اس میں جو فارمیٹنگ ہے ہیڈنگ وغیرہ کے لیے یہاں پر سیلیکٹ مرد سینٹر اور یہاں پر میں ٹائپ کر رہا ہوں آؤٹ سٹینڈنگ لون اب یہ کر سر ایڈیٹے بہار کلک دوبارہ سیل پہ آجیں گے الائن سینٹر بولڈ اور رو ہائٹ بڑھانی یہاں سے رو ہائٹ بڑھانے فونڈ آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے اسے ساب ساب لگ سکتا ہے یہاں سے کلر چینج کرنا اس کا کلر چینج تو تھی سیمپل بڑھ تھی بہت کام کی چیز جو آج میں نے کلاس بتائی آپ کو اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو فرص جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے آنے ویڈیو کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں زیاد سے دوست ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں دعا میں رکھیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں کوئی سیشن کیوری ہے تو اس کے لئے کمنٹ کریں شاہب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ